اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور رمضان تو آپ کا اچھے سے گزر جگہ ہوگا ظاہری سی بات ہے بس رمضان انڈ ہو گیا اور انشاءاللہ کل خیر سے عید ہوگی میں نے سوچا کہ چلے جی کوئی ولوگ ریکارڈ کرتے ہیں اپنی حاضری لگا لیتے ہیں اتنی ویڈیوز اتنے ولوگز میں بینہ حاضری کے بنا رہی تھی میں نے سوچا چلے چاند رات ہے تو پھر اچھا سب ولوگ بناتے ہیں اچ دیا جو لگ رہی ہیں وہ شیئر کرتے ہیں بزاروں کے چکر لگ رہے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے اپنی شاپنگ کمپلیٹ نہیں کی تو جلدی جلدی کر لیں کہ بس یہ آخری رات ہے اگلی دن جو ہے وہ صبح اید ہوگی تو پھر آپ کی شاپنگ ادھوری رہ جائے گی اور جس نے اپنی شاپنگ کمپلیٹ کر لیا وہ نیچے کومنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگوں کی اید کی شاپنگ ہے جو تیاری ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے ہم نے تقریباً شیئر کر لی ہے لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی تھی اس کے لئے میں سپیشل 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 لگ بنایا تھا کہ بہنوں کی میری کچھ جو فرنس ہیں انہوں نے ایدی بھیجی ہوئی تھی ہمارے تو اتنے کوئی کنجوس فرنس ہیں پانچ روپے کے اگر ہم چوکلیٹ لیں گے تو وہ ہماری آدھی ہم کھائیں گے آدھی وہ کریں گے ہمارا تو یہ سینہ میں تو کوئی ایدی ویدی نہیں ملتی سنا اور اکرا کو ایدی ملی تھی تو میں میں نے کہا چلے جی میں آپ لوگوں سے وہ شیئر کر لیتی ہوں دکھا دیتی ہوں آپ کو ان کی انبوکسنگ کر لیں گے اور کچھ مہندیاں مہندیاں لگ رہی ہیں چاند رات کی جو رونکے ہوتی ہیں یہ کپڑے ہی ستری کرو بھائی جائیں گے بالکٹوانے درزیوں سے کپڑے آئیں گے وہ پریس ہوں گے جوتیں آئیں گے تو میں نے چلے میں نے کہا چلے جی یہ والا ولوگ شیئر کر لیتے ہیں مزہ آئے گا کپڑے آپ لوگ سنائیں جی آپ لوگوں کے ڈرسز بن گئے ہیں نئ ہم ہم کپڑے سلائی کرتے ہیں تو ہمارے کپڑے تو ہے بھائی نئی بنے وہ بنیں گے عید کی رات بالکل اینڈ یا پھر صبح کے ٹائم بن جائیں گے ہماری روٹین یہ ہوتی ہے آپ لوگ سنائیں آپ لوگوں کے کپڑے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں پریس رس کر کے بخیر باقی لوگ تو سب کچھ ریڈی کر کے رگ دیتے ہیں جن کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سلائی کرتے ہیں یا پھر جو اس طرح کی کام کر رہے ہوتے جو سکلز والے بندے ہوتے ہیں پھر ان کی جو ہیں وہ چیز ہمارے کپڑے نہیں بنے ہوئے انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ صبح تک بن جائیں گے تو پھر میں آپ لوگوں سے ریزائنز اور کپڑے ضرور شیئر کروں گی پھر الحال جو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں تو چاند راتے بھائی مہندیا لگیں گی اور کچھ جو ایدیا آئے بھی ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی آپ لوگ سنائیں آپ لوگوں کی عید کا کیا پلان ہے کیا ہے کیا نہیں ہے ستارے کامنس میں ضرور شیئر کریں اور چلے جی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں جو ایدیا آئ انبوکسنگ کر لیتے ہیں تھوڑی سی اور باقی کا ساتھ ساتھ میں ویلوگ ریکارڈ کرتی جاؤں گی تو پھر آپ لوگ ساتھ ساتھ کپڑے ہوتے رہیں چلے آئے جی اچھا تو یہ ہے وہ ایدی جو کہ آئی بھی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں سے نا اس کی انبوکسنگ شیئر کروں گی بڑے مزی کی چیزیں ہم نے تو دیکھ لیا میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لیتی ہوں حالانکہ یہ ہے میری نہیں لیکن مجھے ایکسائیٹمنٹ دی تو میں نے کہا چلے میں چلے میں انبوکسنگ کرتے ہیں اس میں ہے کیا کیا پیکنگ بڑے مزی کی بھی ہے دکھانا ادھر جی آ جائے آپ لوگ اچھا تو یہ جو چیز ہے نا یہ مجھے سب سے زیادہ مزی کی لگی تھی امیرو والی فیلنگ آ رہی ہے اس کو دیکھ کے یہ 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 جو ہے نا امیرو کی چوکلیٹس ہے تو یہ امیرو والی فیلنگ آ رہی تھی یہ مجھے کافی زیادہ اچھا لگا تھا یہ والا نا یہ مجھے بہت مزیگا لگا تھا تو میں کہتے ہیں نا سبر نہیں ہوتا بندے سے کہ میں کیسے اس کو کھولوں میں سوچ رہی ہوں کہ کیسے افتاری ہوگی اور ہم اس کو کھولیں گے اور اس کو ہم کھائیں گے تو یہ مجھے بہت مزیگی لگی تھی اس کے بعد جی چوڑیاں آ گئی تھی یہ گولڈن میں اور سلور میں مزیگی چوڑیاں ساتھ میں تھی یہ رنگ یہ میں آپ کو دکھا دکھا دکھتی ہوں بلکہ پینکے بھی دکھا دکھا دکھتی ہوں اوپن کر لیں گے لوز ہوگی میرے ہاتھ میں تھوڑی سی کیونکہ ہے میری نہیں لیکن چلے شو ہم مار لیں گے یہ ہو گئی جی رنگ اور اس کو واپس رکھتے ہیں اس میں چلی گئی یہ ہو گئی رنگ اس کے بعد یہ آ گئی جی ووچ مازے کی گھڑی مفتو کے امیر دوست بھی بندہ رکھے نا تو ان کے الگ مزے الگ ہی ششکی ہوتے ہیں گفٹس آ رہے ہوتے ہیں چوکلیٹس آ رہی ہوتی ہیں ہم بیچارے غریب جو دوست رکھتے ہیں تو ہم سوچ رہی ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے پانچ بلی چوکلیٹ لیں گے آدھی تم کھانا آدھی ہم کھائیں گے نہیں ایسا نہیں مزاکر ہی میری پرینٹ یہ دیکھیں گے اور پہ وہ نیچے کمنٹ کرے گی کہ ہاں ایسا ہے نہیں جی میری پرینٹس بہت اچھے وہ مجھے بردے سیلیبریشن جو ہے وہ بڑے اچھے اچھے سرپرائزز دیتے ہیں یہ ہو گئی جی گھڑی اس کو کرتے ہیں بند اور اس کے بعد آتی ہے باہری اس والے سیٹ کی اس کو میں کھولتی ہوں یہ ہر گیا جی یہ آ گیا ایک ادر سیٹ بہت ڈیسنٹ ہے بہت ڈیسنٹ ہے شو ایسے مار رہی ہے جیسے یہ میرا ہے لیکن یہ میرا نہیں ہے یہ ہو گیا اور اس کے بعد کون کدھر آئے ہو گئی اس میں تھی کون اچھا اب باری آتی ہے دوسری سسٹر کی جو پرینٹ انہوں نے ایدی دیوی تھی وہ بھی میں اسی میں رکھ لی وہ بھی میں آپ کو شیئر کرتا ہوں یہ ایدی گلے کا کتنا موڈرن اور کتنے مزے کا انٹیک سٹائل میں یہ ملٹی کلرز میں یہ ہو گئے تھے اور یہ جی ساتھ میں اس کے ایرنگ یہ چیف کرتے ہیں آپ لوگی بھی کافی مزے کے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے کیو ٹو سے ہیر ایکسیسوریز اور یہ جی اس کی چونیاں تو دیکھ لیں کتنے مزے کی ایدی آتی ہیں لوگوں کی ہماری تو اید بھی نہیں آتی ہمیں کو اید بھی نہیں دیتا یہ ہو گئی یہ ایدی اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ اور اب شیئر کرتے ہیں اپنی بہت چونیاں جو ہم نے لی تھی تو یہ دی گولڈ میں ایک یہ ہو گئی تھی اس کو میں ادھر رکھتی ہوں ویڈیو کے اینڈ میں میں ان کو سیٹ کر دوں گی لیکن میں ان کو توڑنا دوں یہ بھی ہو گئی تھی اسی طرح اسی طرح کے گولڈن گولڈن یہ لے لی تھی ہم نے اور یہ بہت مزے پر تلے گا یہ بلو میں یہ ہے سندس کی اور ایک اور بلو تو یہ ہم نے چوڑیوں کی شاپنگ کر لی تھی باقی جو ہیں وہ میں نے جو اس کے ساتھ بریسز کے ساتھ جو میچنگ میں لیسے ہم نے لی بھی تھی وہ بھی میں ساتھ میں ایک چھوٹا سا کلپ ایٹ کر دوں گی کیونکہ وہ میں اب ایک ایک کر کے لیس دکھاؤں گی تو وہ ٹائم لگ جائے گا اس میں وہ میں چھوٹا سا کلپ بنا کے ایٹ کر دوں گی اور ساتھ ساتھ پھر میں آپ کو رات کی اپ ڈیٹ بھی دیتی ہوں کہ رات کو ہم کس ٹائم بھندی لگاتے ہیں کس ٹائم پری ہوتے ہیں تو تب تک بنے رہیے گا اس کے بعد ہم چلے تھی جی رات کو شاپنگ کرنے ہم نے تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی کچھ ابو کے لیے لینا تھا اور اپنے لیے بھی کچھ چیزیں وغیرہ لینی تھی میں نے لینے تھی جوتے تو ہم چل پڑے تھے جی رات کی ٹائم بزار کی طرف اتنی کوئی رونک اتنی کوئی رش اوف مطلب بہت زیادہ رش ہوتی ہے دن کو بندہ نہیں جاتا کہ دن کو رش ہوگی رات کو بندہ نکلے رات کو اس کے ڈبل رش ہوتی ہے بندہ جائے تو جائے کس ٹائم لیکن بس کیا کریں چیزیں بھی لینی ہے تو ضائع سے بات ہے ہمیں جانا تو پڑتا ہے یہاں جی ہم پہنچ گئے تھے بزار ویسٹ کوٹ لینے تھی ہم نے ابو کے لیے ہم وہ دیکھ رہے تھے اتنے مزے مزے کے کلرز تھے لیکن اوفریٹس اتنے ہائی بندہ کے یار کیا ہے اتنی سی چیز نہیں ہے اور پہنتیس سو اور دھائی ازار بندہ کے یہ تم لوگوں نے اس میں سونے لگائے میں جو اتنی مہنگائی تم لوگوں نے کر رکھی ہے اس کے بعد ہم نے لینے تھی فیتے وغیرہ لیسز لینے تھی اس کی میچنگ ہم لوگ کر رہے تھے امی مصروف تھی میچنگ کرنے میں میں نے سوچا آپ کو اوورویو دیتی ہوں شاپ کا اتنے مزے کی چیز ہے اتنے مزے کی آئیٹمز آئے میں بزار میں تو دیکھ لیں آپ لوگ بھی اور کومنٹ میں بتائیں کہ آپ لوگوں کے اید کے ڈریسز کس کلر میں ہیں کس ڈیزائن میں ہیں اور یہ بٹنز مجھے کافی اچھے لگے تھے یہ بٹنز میری فرنڈ نے بھی لیے ہوئے تھے تو مجھے یہ اتنے اچھے لگے اتنے زیادہ کلر حالانکہ جہاں سے ہم نے لیے تھے اس پر اتنے کلر تھے نہیں یہاں پہ کلر زیادہ تھے تمہیں نے کہا چلے دکھا دیتے آپ کو بہت پیارے لگ رہے تھے یہ لگے ہوئے یہاں ہم لے رہے تھے امی کے لئے ہیئر کلر اس کے لئے ہم نے ان کو دینے تھے پیسے کیونکہ یہ ہم نے لے لیے تھے ان سے یہاں پہ امی ان کو کر رہی تھی پیمنٹ اور یہاں پہ یہ آپ کی باجی آپ کو شیشے میں دیکھ رہی ہوگی یہاں میں اپنے لئے دیکھ رہی تھی جوتیں اتنا گھوم گھوم کے اتنا گھوم گھوم کے ایک شاپ ملی جہاں پہ مجھے تھوڑا سا ڈیفرنٹ جوتہ دکھا تھا اور وہ میں نے یہ پھر نیچے جو پڑھا ہے کاؤپر کلر میں پھر میں نے یہ سیلیکٹ کر لیا تھا کیونکہ جتنی بھی شاپس تھی سب میں ایک ہی ڈیزائن سب میں ایک ہی ڈیزائن مطلب کچھ تو چینج کر لو لیکن نہیں اس ایک بندے کے پاس تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا تو میں نے کہا چلے میں یہ لے لیتی ہوں جوتے لینے کے بعد ہم پہنچے جی پرلز وغیرہ لینے کپڑوں پر لگانے کے لئے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے بھئی ان کے علاوہ تو کپڑے ادھوری ہی رہتے ہیں یہاں میں نے کر لی تھی میچنگ پرلز کی اپنے سوٹ کے حساب سے اس کے بعد جی چاند رات کی اصل رون کے یہ چوریوں کے سٹالز اور مہندی اور وہ ڈیزائنز جو ہاتھوں پر ڈلتے ہیں مجھے نہیں پتا اس کو کیا بولتے ہیں لیکن اتنے مزے کا لگتا ہے بزار اتنی کوئی سجاوٹ ادھر چونیا ادھر چونیا بندہ لے نہ لے لیکن دیکھ دیکھ کے اس کو بندہ خوش ہو رہا تھا ہے کہ کتنے مزے کے لگتے ہیں کلرز ان کے اور ایک عجیب سی رونک ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے سارے بزار میں مزے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو کیا بولتے ہیں یہ جو ڈیزائنز ہاتھوں پر لگا دیتے ہیں بچیوں کے جس کو پتا ہو تو کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ مجھے بھی پتا چلے اس کو بولتے کیا ہیں یہ جی ایک سٹال مزے کا انہوں نے سجائے تو میں نے ان کو کہا بھائی میں آپ کے سٹال کی ویڈیو بنانے تو کیا رہے ہیں جی باجی بنا لیں مجھے وائرل کر دیں ٹک interrog پر لیں ہم نے کہا ٹھیک ہے وائرل دعا کریں میں بھی وائرل ہو جاؤ اب بھی وائرل ہو جائے تو پھر مزہ ہی آجائیں یہ جی رات کے بجریں ایک بجے اور میں اپنے دپٹے پہ لگا رہی تھی پرلز جو کہ میں نے وہاں آپ کو دکھائے تھے کہ میں لے آئی تھی تو یہ ہو رہی تھی دنٹنگ پینٹنگ میرے دپٹے کی اور کافی کام رہتا ہے آدھا ہماری ہو چکے آدھا میں سوچ رہی ہوں لیٹ ہو گیا کافی تو میں ولوگ ابھی اپلوڈ کر دوں گی چاند رات کا اور باقی کا جو میرے دپٹے کا کام ہے وہ پھر میں صبح دیکھ لوں گی کہ صبح کر لیں ساتھ ساتھ جی مہندیاں لگ رہی تھی کزن آئی بھی تھی انہوں نے بھی مہندی لگانی تھی ہم نے بھی لگانی تھی لیکن کام زیادہ ہے تو کچھ بندے ابھی لگا رہے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ صبح کے ٹائم لگائیں گے تو جی یہ ہے چاند رات کی روٹین چاند رات مبارک اور ایڈوانس میں آپ سب کو عید مبارک امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو بھئی سبسکرائب کر دیں یہاں جی ایک بندے کی مہندی ہو گئی تھی دن اس نے دھولی تھی مہندی ایک دم سے صاف ستھرے اس کے ہاتھ ہو گئے تھے تو میں نے کہا چلے جی یہاں پہ میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتی ہو یہ ہمارا بچہ رات کے دو بجے ہمارے ساتھ بیٹھ کے چاند رات مناتے ہوئے یہاں جی ابو اور بھائی جو ہیں وہ اپنے جوتے لے آئے تھے پشاوری چپل چپلی جیسے بولتے ہیں اور بجرے رات کے دو اور چاند رات فل اپنے اروج پہ ہے انشاءاللہ کل ہم لوگ نئے کپڑے پہنیں گے اور عید منائیں گے آپ سب سنائیں آپ لوگ کی تیاری کتنی ہے کومنٹ میں شیئر کر دیا کریں اور مجھے تو بھائی آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے بھائی سپورٹ کریں لائک کریں کومنٹ شیئر ضرور کریں اللہ حافظ